جو صحابہ میں آپس میں رنجش ہوئی آپس میں کوئی تنازعہ ہوا آپس میں کوئی ان کی چپکلش ہوئی ہے تو اس میں ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے چاہے وہ تنازعہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا ہو روایات اور کتابوں میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں میں صرف اشارہ کروں گا سجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا حضرت خالد بن ولید کا ہو یا عبد الرحمان بن عوف کا ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہو یا حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہو حضرت عسید بن حزیر کا ہو یا حضرت عبادہ کا ہو اس نہ دیگر جن جن صحابہ کا پس میں یا سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہو اور سات حضرت عباس ابن مطلب نبی کریم علیہ السلام کے چچا ان کا پس میں جو کچھ چپکلش رنجش یا کوئی تنازع ہوا اس میں ہمیں اپنی زبان کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے وہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے حدیث کا نمبر ہے 6488 نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تسبو احدا من اصحابی میرے کسی صحابی کو برا مت کہو احدا من اصحابی کسی ایک کو بھی برا مت کہو اور مصنع عبید و تیالسی حدیث کا نمبر 31 ہے اور مصنع حمیدی صفحہ 20 حدیث کا نمبر 32 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکرمو اصحابی فانہم خیارکن میرے صحابہ کی عزت کرو وہ تم سے بہتر ہیں ان کی کیا کرو عزت کرو اور جامع ترمزی میں حدیث ہے صحیح ابن حبان جامع ترمزی کے حدیث نمبر 3871 ہے صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 7256 اور مسلم احمد ابن حنبل حدیث کا نمبر ہے 2055 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشادت میں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذہم غردن بادی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہو لا تتخذہم غردن بادی میرے صحابہ کو میرے بعد نشانہ مت بنا لینا نشانہ مت بنا لینا تنقید کا نشانہ نہ بنا لینا ان پر تنقید نہ کرنا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہو فمن احبہم فبحبی احبہم جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا اور اس نے مجھے عزیت دی اور جس نے اللہ کو عزیت دی اللہ اس کی گریفت کرے گا اللہ اس کو پکڑے گا اسی طرح سرکار دوالہ علیہ السلام کی حدیث موجم القبیر تبرانی جلد نمبر دس صفحہ ایک سو اٹھانویں حدیث کا نمبر ہے دس ہزار چار سو ارتالیس ہریت الاولیاء میں اور الجامع سغیر میں مجموع زباد میں بھی حدیث ہے فرمائیں اذا زکرہ صحابی فمسکو جب میرے صحابہ کا تذکرہ آجائے اپنی زبانوں کو روک لو اب ہم مکلف ہیں احادیث رسول کی وجہ سے کہ اپنی زبانوں کو روک لیں اب ان احادیث کی روشنی میں آل سنت نے یہ عقیدہ اپنا مضبوط کر لیا کہ الامساقو اما شجرہ بینہم جو آپس میں ان کا اختلاف ہوا جو ان کی رنجش ہوئی جو ان کی چپکرش ہوئی اس میں کیا کریں امساق اپنی زبانوں کو روک لیں کیوں حضور فرماتے اذا زکرہ صحابی فمسکو جب میرے صحابہ کا ذکر آجائے تو کیا کرو اپنی زبانوں کو روک لیں ان پر تنقید کرنے سے ان پر تان کرنے سے ان پر اعتراض کرنے سے اپنی زبانوں کو روک لیں تو بے حمدی تعالی احل سنت و جماعت کا شروع سے یہ عقیدہ یہ موقف قائم رہے آج تک قائم ہے کہ ہم صحابہ کے مشاجرات میں گفتگو نہیں کرتے لیکن بدبختی جن لوگوں پر غالب آ جاتی ہے وہ پھر اپنی زبان کو کھولتے ہیں اور کبھی کسی صحابی پر تنقید کرتے ہیں کبھی کسی صحابی پر اعتراض کرتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا اعتراض سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو لوگ کرتے ہیں ان اعتراضات میں سے ایک بڑا اعتراض صحیح مسلم کی وہ روایت ہے کہتے ہیں دیکھیں جی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت علی پر اور بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے دور میں تو حضرت علی پر ممبروں پر سب کیا جاتا تھا نعوذ باللہ لانت کی جاتی تھی گالیاں نکالی جاتی تھی حالانکہ یہ بلکل باطل اور جھوٹی بات ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی صحیح سلم کے ساتھ کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے جس میں یہ بات موجود ہو اسرہ کی تاریخی اور گڑمتو قسم کی جالی روایت پیش کر کے روافظ کی گڑی ہوئی روایت پیش کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ پر تانک کیا جاتا ہے اور اس وہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اس کا خلاص اور مضمون یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سیدنا ساتھ ابن ابی وقاس رضی اللہ تنسیح بھی رسول آئے اور جب حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے سوال کیا سوال یہ کیا کہ ما مانا کا انتصبہ اباتراب کہ اے ساتھ بن ابی وقاس آپ کو کس چیز دے روکا ہے کہ آپ علی پر حضرت علی پر سب کریں اب اس کا ترجمہ یہ وہ کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے ساتھ بن ابی وقاس کو کہا کہ تم علی کو گالیاں نکالو کیونکہ سب کا لفظ آگیا ہے اور سب کا مانا ہوتا ہے ڈالی لذا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کے بارے میں ساتھ بن ابی وقاس سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ حضرت علی کو گالیاں نکالیں حالانکہ اس کا یہ مطلب ہرگیز نہیں ہے کہتا ہے نہیں یہ سب آگیا سب کا لفظ سب یا سبو کا مانا ہوتا ہے گالی بھئی اگر یہی بات ہے کہ سبب یا سبو کا مانا گالی ہوتا ہے اور تم یہاں سبب کا مانا کروگے گالی تو چند روایات بخاری مسلم سے میں پیش کروں گا اگر سبب یا سبب کا مانا گالی ہوتا ہے تو پھر ان روایات اور ان حدیث میں سبب کا مانا گالی کر کے دکھاؤ اور جب گالی کروگے تو پھر تم پتہ چلے گا کہ اس کا یہاں مفہوم جو ہے وہ کتنا خطرناک نکلتا ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار تین تیس ہے لفظ موجود ہے فَسْتَسَبَّ عَلِيُمْ وَعَبَّاسِ اب اگر سبب کا مانا کریں گالی تو نعوذ بِاللہ اس کا مانا یہ نکلتا ہے کہ نعوذ بِاللہ حضرت علی نے حضرت عباس کو اور حضرت عباس حضور کے چچا نے حضرت علی کو گالیاں نکالیں حالانکہ اس کا مانا یہ ہرگز نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا کہ حضرت علی اپنے چچا کو گالیاں نکالیں اور ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی کو اپنی بتیجی کو گالیاں نکالیں یہ بات درستہ نہیں ہے ایسے ہی صحیح بخاری حدیث نمبر چھہ ہزار تین سو اکسٹھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ دعا کی اللہما فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَّقْتُهُ یا اللہ جس مومن کو میں نے سب کیا ہے فَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَتًا عِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس سب کو اس مومن کے لیے قیامت کے دن بخشش کا قربت کا ذریعہ بنا دے اب اگر مانا یہ کرو کہ سب کا مانا گالی تو اس کا مانا نعوذ باللہ یہ نکلے گا نعوذ باللہ کہ یا اللہ جن امان والوں کو میں نے گالیاں دی ہیں یہ گالیاں ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے تو کوئی مومن یہ تصور کر سکتا ہے یہ خیال بھی کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی قدر جن کو اللہ نے خلق عظیم کے منصب پر فائز فرمایا وہ اپنے صحابہ کو یا اپنے امان والوں کو گالیاں دیتے ہوں نعوذ باللہ تعالی یہاں سب کا مانا گالی نہیں ہے بلکہ یہاں سب کا مانا کیا ہوگا تنقید ہوگا جڑکی ہوگا تنقید ہوگا یا اللہ جس پر میں نے تنقید کیا یا جس کو میں نے جڑک دیا ہے یہ میری جڑکی بھی اگرچہ وہ تعدیبا اصلاح کے لئے ہے یا اللہ اس کو اس مومن کے لئے بخشش کا نجات کا ذریعہ بنا دے نہ کہ سب کا مانا یہاں گالی کریں گے اسی طرح حدیث repentance اور مستوصلا پر سب کیا ہے اب سب کا مانا گالی تو اس کا مانا یہ نوعز باللہ نکلے گا کہ اللہ حضوز نے گالیاں دیئے ہیں تو یہاں گالی معنی نہیں ہے بلکہ سبا یا سبو جو ہے وہ تنقید کے معنی میں جڑکنے کے معنی میں اتراز کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اگر یہ توجیر نہ کی جائے تو پھر بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دونا پڑے گا اور بخاری مسلم کو جو مانتے ہیں اگر سبا یا سبو کا معنی گالی ہی ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر ایسا اتراز آئے گا جس اتراز کا جواب نہیں ہو سکے گا تو یہاں سبا کا معنی گالی نہیں جیسے ان احادیث میں سبا یا سبو کا معنی گالی نہیں ہے ویسے ہی مسلم کی روایت میں یہ جو کہا گیا ہے حضرت امیر معاویہ نے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ سے کہا ما ماناکہ انتا سبا ابا تراب کس چیز نے آپ کو روکا ہے کہ آپ معاویہ حضرت علی پر سب کریں اس کا معنی بیان کرتے ہوئے امام نوی رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کی ان کی جو شرع ہے شرع صحیح مسلم اس میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ما ماناکہ انتختیہ فیرہ یہ اجتحاد ہے کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ حضرت علی کی رائے اور اجتحاد کو غلط کہیں کیا کہیں؟ غلط کہیں حضرت علی نے اجتحاد کو درست سمجھتے تھے اور حضرت علی کے اجتحاد کو مقابلے میں درست نہیں سمجھتے تھے تو حضرت سعید بن ابی وقاس جب کوفہ سے آئے اور حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ وہ شخصیتیں سیابی ہیں جو حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفے کے گورنر رہا چکے ہیں اور اہل کوفہ مولا علی پر سابق کرتے تھے اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو نہ وہ حکم مقرر کر کے فیصلہ کیا تو اس وقت حضرت علی کے لشکر سے گروہ علی سے جو نہ وہ ایک گروپ جو خارجیوں کا نہروان کی طرف چلا گیا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب کیا حتیٰ کہ حضرت علی کی تکفیر تک کی اور کہا لا حکم الا للا اللہ کے لابہ کوئی حاکم نہیں اور حضرت علی کو کہا اشرت تکفیر دین اللہ رجال تو انہیں بندوں کو خدا تشریق ٹھہرا کے شرک کیا ہے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ نہ صرف سب کیا بلکہ انہوں نے مولا علی کو نعوذ باللہ آپ کی تکفیر تک کی اور آپ پر شرک اور کفر کے فتوے لگائے تو یہ اہلِ کوبہ ہی تھے اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے ہی اٹھے تھے مجموع زواہب میں یہ روایت موجود ہے کہ اہلِ کوبہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر سب کرتے تھے ابو بکر بن خالد بن عرفتہ سے یہ روایت ہے کہ ان کی سجنہ سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی مجموع زواہب جلد نمبر نو صفحہ ایک سو پچھتر ہے اور روایت کا نمبر تیرہ ہزار سات سو انتالیس اس میں پوری تفصیل موجود ہے کہ اہلِ کوبہ اس وقت حضرت علی پر سب کرتے تھے تو کیونکہ حضرت سعید ابن ابن وقاس کوفہ سے آئے تھے تو اس لئے حضرت میرے معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرت علی پر سب کیوں نہیں کرتے آپ حضرت علی پر سب کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے پھر آگے جواب دیا کہ میں علی مولا علی پر سب کیسے کروں ان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شان بیان کی پھر نبی کریم علیہ السلام کی احادیث انہوں نے پڑھنی شروع کر دیں سرکار دوال علیہ السلام نے جو حضرت علی رضی اللہ کی فضیلت بیان کی تھی یہ تو تھی اس کی مانمی حوالے سے توجیح اور اس کی جو تفصیل ہے اب آجیں سند کے اعتبار سے فنی حیثیت سے اس روایت کی حیثیت کیا ہے تو یہ ایک اصول یاد رکھیں بخاری مسلم یہ دونوں کتابیں صحیح کتابیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم اور صحیح وہ کتاب ہوتی ہے جس میں محدث نے احادیث کو جمع کرتے وقت حدیث کی صحت کا التزام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں احادیث سے صحیحہ کو لے کر آئیں گے یہ بات اپنی جگہ پہ بلکل بجا ہے درست ہے لیکن محدثین کے بیان کردہ ذابطے کے مطابق امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو احادیث صحیح بخاری میں مشندن ذکر کی ہیں یعنی سنند کے ساتھ پوری متصل سنند کے ساتھ وہ احادیث تو ٹھیک ہیں درست ہیں صحیح ہیں لیکن جنہی روایات کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تعلیقا یعنی معلق کر کے ذکر کیا سنند کے بغیر ان احادیث کا صحیح ہونا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ان احادیث میں سے بہت سریعیسی احادیث ہے جو درجہ صحت کو نہیں پہنچتی بلکہ ضعیف ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخاری میں جو حدیث بھی آگئی وہ حدیث صحیح ہے یہ کوئی اصول نہیں ہے بلکہ جو امام بخاری نے تعلیقا احادیث کو ذکر کیا ہے سنند کے بغیر ان احادیث کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے ایسے ہی صحیح مسلم کے بارے میں یہ اصول ہے بلکہ امام نبی رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ ابن سلا اور امام ابن سلا کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ایک اطراض امام مسلم رحمت اللہ علیہ پر کہ امام مسلم نے کتاب صحیح لکھی ہے صحیح مسلم صحیح کا مطلب تو یہ ہوتا کہ جس میں محدث احادیثیں صحیحہ درج کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں بہت ساری ضعیف احادیث کو بھی درج کر دیا تو یہ کیوں کیا اس کا جواب امام نبی رحمت اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم کے مقدمے میں دیا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ امام مسلم نے احادیث صحیحہ کو ہی ذکر کیا ہے اصول یہ ہے کہ امام مسلم جب اپنی کتاب میں اصلا جو حدیث لے کے آتے ہیں اس کی سند بالکل درست ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے کچھ احادیث وہ جو اصلا لے کے آتے ہیں اصولا اور کچھ احادیث وہ ہیں جو مطابعات و شواہد میں لے کے آتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی پانچویں اس طرح مختلف اس کی سندیں ذکر کرتے ہیں تو جو مطابعات و شواہد میں بعد میں حدیث لے کے آتے ہیں ان احادیث کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ان احادیث میں سے ضعیف احادیث بھی ہیں اب یہ روایت اس کی فنی طور پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں سند کے احتوار سے بھی یہ روایت امام مسلم اصلا لے کے اصولا یا مطابعات و شواہد میں لے کے آئے تو تحقیق کے بعد یہ بات بلکل باضح ہے آپ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں امام مسلم نے اس روایت کو مطابعات و شواہد میں ذکر کیا ہے اس کو اصلا اس حدیث کو ذکر نہیں کیا تو جب اصولا ذکر نہیں کیا بلکہ مطابعات و شواہد میں ذکر کیا ہے تو پھر اس کا صحیح ہونا بھی ضروری نہیں ہے صبح арباط و راب اس روایت کے مرکزی راوی ہیں بکیر بن مسمار حاتم بن اسمائیل بکیر بن مسمار سے یہ روایت بیان کرتے ہیں اب اس روایت کو بیان کرنے میں بکیر بن مسمار مامانا کہان تصبح اباط و راب کے لفظ بیان کرنے میں منفرد ہیں جبکہ بکیر بن مسمار کی بنسبت بکیر بن مسمار سے اثبت و اوثق محدسین جس طرح حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ اور دیگر جو محدثین ہیں اسی روایت کو ہوتے سعید بن ابی وقع سے ذکر کرتے ہیں سعید ابن مسیب بلواستہ بھی ذکر کرتے ہیں اور واسطے کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں اس طرح سعید بن ابی وقع سے حکم اور حکم سے شعبہ بن حجاج ذکر کرتے ہیں وہ بھی ماں مانا کا ان تصبہ باتراب کے لفظ ذکر نہیں کرتے سعید ابن مسیب بھی ماں مانا کا ان تصبہ باتراب کے لفظ ذکر نہیں کرتے اس طرح دیگر محدثین جو وقع بن مسمار سے اثبت و اوسک ہیں وہ مانا کا ان تصبہ باتراب کے لفظ بیان نہیں کرتے بلکہ وقع بن مسمار ان لفظوں کو بیان کرنے میں ملفرد ہیں اور اصول یہ ہے کہ جب ایک راوی اپنے سے زیادہ اثبت و اوسک راوی کی مخالفت میں کوئی لفظ یا حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی اس روایت کو شاز کہا جاتا ہے اور شاز ضعیف کی قسم میں سے ہے شاز ضعیف کی شاز روایت ضعیف کی قسم میں سے ہے وہ صحیح نہیں ہے لہذا بلکہ بن مسمار کی یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی اور اس پر ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ بلکہ بن مسمار کی یہی مسلم کی سند کو احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے جب ذکر کیا صحیح مستعمد کی جلد دو صفحہ تین سو ایک اور روایت کا نمبر ہے ایک ہزار چھ سو گیارہ یہی بلکل حنبل بن اسماعیل ان بکہر بن مسمار پوری سند موجود ہے بکہر بن مسمار سے یہ ہے اس میں ماں مانا کا انتصبہ باتراب کے لفظ موجود نہیں ہے یعنی گویا کہ ثابت ہوا کہ خود بکہر بن مسمار جو کہ مختلف فیرہ بھی ہیں امام بخاری نے کہا کہ ان کی حدیثوں میں نظر ہے مختلف فی ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے ان پر جرہ کیا ہے یہ مختلف فی راوی اور کم سکر راوی اپنے سے زیادہ اوسک راویوں کی مخالفت میں ایک جگہ پہ بیان کرتے ہیں مسلم میں مستعمد میں ذکر نہیں کرتے کہیں کرتے ہیں کہیں نہیں کرتے اور خود ہیں بھی اثبت اور اوسک راویوں سے کم درجے کے لیدہ ان کے یہ لفظ بیان کرنا کسی صورت میں درست نہیں ہے بلکہ شاز اور مردود ہیں ہجت نہیں ہے یہ بحمد تعالیٰ اس کی فنی طور پر میں نے اس کا جو نہ وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اسی مضمون کی تقریباً ایک روایت سنی بن ماجہ میں موجود ہے اس میں ایک راوی عبد الرحمن بن ثابت یہ کسیر اور ارسال راوی ہیں سیدنا سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا سماع اور ثابت نہیں ہے لہذا یہ حدیث بھی درجہ صحت کو نہیں پہنچتی اور اگر آپ دیگر قرائن سے اس بات کو اس روایت کو اگر پرکتے ہیں تو بحمد تعالیٰ یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات بلکل پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی یہ جو کہا گیا کہ حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علیق کو نعوذ باللہ سب کرواتے تھے یہ بات اس صورت میں بھی غلص آویت ہوتی ہے کہ دیگر روایات جو ہیں دیگر حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ خود حضرت علیق مرزا کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں جو شخص خود مولا علی کی عظمت اور شان کو بیان کر رہا ہے وہ حضرت امیر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر سب کروانے کا یہ ایسا گنونہ کام ہر کے عظر نہیں کر سکتے ہیں اس کی ایک مثال میں تاریخ دمشق سے پیش کروں گا تاریخ دمشق جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 132 ہے ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں نے حضرت امیر محاویہ سے کہا انتا تنازیو علین فی الخلافت او انتا مثلو آپ حضرت علی سے خلافت کے مسئلے میں تنازیہ کرتے ہیں یا آپ ان سے افضل ہیں تو حضرت امیر محاویہ نے کیا جواب دیا فرمایا لا وَإِنِّي لَعَالَمُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَفْلَلُ مِنِّي وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ میں اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ حضرت علی مجھ سے افضل بھی ہیں اور خلافت کے زیادہ حق دار بھی ہیں ولیکن أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّا عُثْمَان قُتِلَ مَظْلُومًا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو ظلمن شہید کیا گیا وَنَا بِالْأَمْمِهِ اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں وَوَلِيُّهُ اور میں ان کا ولی ہوں وَأَطْلُوبُ بِدَمِهِ میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں میں ہرگز نہ خلافت میں ان کے ساتھ کچھ اڑڑا کرتا ہوں اور نہ ہی اپنے آپ کو ان کی مثل سمجھتا ہوں بلکہ وہ روایت درار ابن دمرہ سے کتاب و شریعہ میں امام آجری رحمہ اللہ نے ذکر کی اور ہیلیت الاولیہ میں ہے اور الاسطیاب ابن عبدالبر بھی موجود ہے درار ابن دمرہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے ایک وقت آئے تو درار ابن دمرہ وہ شخص ہے جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے محب ہیں بڑے چاہنے والے ہیں تو ان سے درار ابن دمرہ سے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تُن کی شان و عظمت بیان کریں تو انہیں مولا علی کی شانیں پوری ایک طویل اور تفصیل کے ساتھ ان کی عظمت و شان پر ایک تقریر کی اور ان کی ہر جہ سے ایک عظمت و شان بیان کی تو حضرت امیر معاویہ نے مولا علی کی عظمت و شان سن کے جو لفظ کہے فرمایا رحم اللہ ابل حسن کانا باللہ قضالکہ رحم اللہ ابل حسن کانا باللہ قضالکہ اے درار بن دمرہ جو عظمت و شان تُو نے علی کی بیان کی ہے اللہ کی قسم اللہ علی پر رحمت فرمائے اللہ ابو الحسن پر رحمت فرمائے کانا باللہ قضالکہ بلکل وہ ایسے ہی تھے جس طرح کہ آپ نے حضرت علی کی عظمت بیان کی اور اتمیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مولا علی کی عظمت کے قصیدے سن کر اور ان کی شان و عظمت کو سمات فرما کی تو لہذا یہ دلائل بھی اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے